محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام ایس بھی اس کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے بہت سے ایشیوز ہیں جس پہ بہت ضروری ہے گفتگو کرنے کی ہر روز نئی ڈیویلمنٹ ہے اور آپ کو بتانا بھی بہت ضروری ہے آپ کو بتا ہے تین پروگرام سے دو پروگرام پہ آ گیا جب میں نے بات کی کہ میں ایک پروگرام کروں تو بہت ریزینمنٹ آئی ہے کہا گیا نہیں آپ کو کم از کم دو چکے ڈیویلمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے ابھی تو ایون فیلڈ ریفرنس کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات اور مریم نواز نے جو گفتگو کی اس کا پوسٹ مارٹم کرنے سے قبل میں آپ کو جاوید لطیف یعنی یہ جو نینسل منڈیلا بننا چاہتے ہیں نا نواز شریف بگوڑا کا آپ نے اوہو ہم سوری ایبسکونڈر ہاں جی جی وہ ایبسکونڈر آوس ہے جی مہاں پر تو یہ نینسل منڈیلا یعنی وہ جوید لطیف نے نہ تمیز بات کرنے کی نہ طریقہ ان کا اور ہمارے مین میڈیا سٹیم نے اس کو ایسے ہی لیڈر بنا دیا بہت تمیزی کی حد ہے کردار سازی کا حال دیکھے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جوید لطیف کے وارے میں کاشف عباسی کے پروگرام میں جب وہ ڈیل کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئیں نینسل منڈیلا کے حوالے سے کاشف عباسی نے بہت خوبصور طریقے سے جواب دیا ان کو اور ذرا سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کہا ذرا سنیے گا تصویر شاید بلار ہو گی ہو لیکن یہ جوید لطیف کی آواز آپ کے لیے کاشف عباسی کا جو چیرہ دکھانا ہے وہ ضروری ہے یہ بتائیں کہ کس حیثیت میں ڈیل ہوتی ہے اور کس سے ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا جب فیصل کورٹ کر رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ بھی سعودی عرب گئے تھے تو کاشف عباسی صاحب ڈیل کرنے والی جو دوسری پارٹی ہوتی ہے اس کا کیوں نہیں تذکرہ کیا جاتا کہ وہ کس حیثیت میں ڈیل کرتی ہے نمبر ایک سر ایک بات بتائیں نا پہلا فیصلہ تو آپ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں ایک ایک کر کے چلتے ہیں پہلا تو یہ بتائیں کہ کیا آپ نے ڈیل کی تھی کیونکہ اگر آپ نے کی تھی تو آپ نے کس حیثیت میں ان کے ساتھ ڈیل کی مجھے وہ حیثیت بتائیں جس کے تحت میاں صاحب ترہا سی میں فائننس منسٹر اس ڈیل کے تحت بنے پچاسی میں چیف منسٹر بنے آئی جائی بنائی ان کے ساتھ ملکہ کس حیثیت میں ان سے پیسے لیے الیکشن لڑنے کے کس حیثیت میں انہیں دو ہزار میں پاکستان کی جیل سے سعودی عرب رات و رات چلے گئے جس جہاز میں بقول آپ کے ایک سینئر اینوما کے ایک اور آدمی کی جگہ نہیں تھی کس کے ساتھ ڈیل کی کس حیثیت میں کس کے ساتھ باتشیت کر کے واپس آئے تھے کس کے ساتھ باتشیت کر کے دوزار انیس میں پھر واپس پاکستان چھوڑ کر چلے گئے کس کے ساتھ باتشیت کر کے یہ آپ لوگ بتائیں گے کہ مریم نوازشیم صاحب کا ٹوٹر خاموش ہو گیا یہ تو آپ نے بتانا ہے کہ کون ہے وہ میں تو کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ ہے کہیں آپ ان کے ساتھ ڈیلیں کرتے ہیں ساری عمر کہ جب نوازشیف کو سزا ہو گئی تو اس وقت نوازشیف ڈیل کر کے سعودی عرب گئے اور ڈیل کر کے واپس آئے میں یہ کہتا ہوں کہ نوازشیف کو ہائی جیکر بنا کر کاشف حباسی صاحب آپ پچیس سال کی سزا نہ دیتے اور جیل سے کس کی طاقت ہے آہ ظلفکار علی بھٹو کو ٹھیک پانسی ہوئی تھی جاوے میاں جاوے نتیم صاحب ظلفکار علی بھٹو کو کیا پانسی ٹھیک ہوئی تھی مسئلہ یہ نہیں ہوتا نیلسن منڈیلا بھی ڈیل کر کے باہر نکل سکتا تھا آپ جیسے لوگ میاں صاحب کو روز نیلسن منڈیلا کہتے ہیں وہ کتنے سال جیل میرا ستائیس سال جیل میرا وہ اس نے کہا ڈیل نہیں کروں اور اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز مریم سفدر سوری سفدر اوان اپیلوں پر سمات ڈیویڈن بینچ جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس موسن اختر کیانی کر رہے ہیں نیب کی پروسیکیشن ٹیم جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوگی اور کریمنا اپیل نمبر ایک سو بائیس دو ہزار اٹھارہ سمات کے لیے مقرر ہے یہ ہائی کورٹ کا اور آپ کو پتہ اس میں ایون فیلڈ میں نواز شریف کے سانہ ڈائی اٹھ جن ہو چکے ہوئے وہ پیش نہیں ہوئے اور اس میں میڈیکل ریپورٹوں میں بھی میں آپ کے ساتھ آخر پروگرم کے آخر حصے میں بات کروں گا کہ جو ریپورٹیں ہیں اور میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا وہ کچھ نہیں ہے وہ ڈاکٹر کی اپنی رائے ہے اس کا میڈیکل ریپورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو نواز شریف جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا جو ہے نا جو حکم ہے اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں اس کو نا وائلیٹ کر رہے ہیں یعنی توہین کر رہے ہیں اس کی مارا چلتے ہیں آپ کو اسلامباد ہائی کورٹ نے اور آپ کو یاد ہے کہ اتصاب حضارت نے مریم نماز کو سات سال مریم سفدر کو سات سال کی سزا دی تھی اور سفدر عوان کے جو کرمینل اپیل نمبر ہے ایک سو تئیس ہے اور سفدر عوان کو ایک سال کی سزا ملے تھی اور اب دونوں ہی جو ہے نا مریم نماز اور سفدر عوان جو ہیں بغیر وکیل کے عدالت میں پیش ہوئے اور فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کے بریت کے خلاف جو نیب کی اپیل ہے اس پر بھی سمات ہوئی اور کوویڈ کے صورتیال خطرناک ہے سب کو احتیاط کرنی چاہیے جیسے موسن اختر قیانی کے رماق سے ہے کہ سب کے کوویڈ ٹیسٹ کرائے اور کوویڈ سرٹیفکیٹ کہیں جو کہ رش بہت زیادہ نا وہاں تو اس حوالے سے موسن اختر قیانی کریں مارک سے اور نیب کے جو پروسیکیوٹر عثمان راشد اب طبیعت بہتر ہے انہیں کہا اور نیب کی جانب سے مریم نواز کی ترخواست پر تحریری جواب جمع کروا دیا گیا آپ نے وہ جواب دیکھ لیا عدالت نے مریم نواز کے وکیل عرفان قادر سے استصفار کیا میں نے ابھی جواب نہیں دیکھا آپ نیب کا جواب دیکھ لیں اس کے بعد عدالت میں دلائل دیں آپ کو تو کرونا وائرس ہو گیا تھا اور یہ پروسیکیوٹر سے سوال کیا اور یہاں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا عدالت میں اتنا رش ہے میں تو سب کو کرونا وائرس ہو جائے گا اور بڑی ریلمن بات کی ہے دس فروی تک سماعت ملتوی ہو چکی ہے مریم نوازیں باہر لکھے کہا جناب یہ لٹکا رہے ہیں یہ لیٹ کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا نیب نے تو اپنا جواب داخل کر دیا اب تو جواب دینا تھا بنیادی طور پر اوپر بحث کرنی تھی عرفان قادر نے اور مریم نوازیں باہر آکے نہ پتہ نہیں کیا کچھ کا وہ حران ہے سب جھوٹ عدالت کی ہیرنگ سے تعلق نہیں جب سے عدالت نے انوشپ کا سوال اٹھایا نیب بہانہ لے کر فرار ہو جاتا ہے عدالت کے اندر کبھی ہیری ہوئی ہے ٹھیک ہے جی آج بھی کہا گیا کہ زبردستی پیٹ سے اٹھا کر لیا گیا ہے اور آج پھر التواہ مانگ لیا ہے دو ماہ پہلے اب یہاں اپنے طور پر دیکھیں آپ ہیرنگ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں کیا کس نے کیا وکیل تبدیل کرنا مریم نواز نے جو بھی اس طرح کی باتیں کی وہ آپ کے سامنے ہیں میں ان میں بہت طور پر اپنا حیران ہوتا ہوں اس بات پہ یعنی مقدمات بنائے گے بڑی سزائی موت کی چکیوں میں رکھا گیا ڈرائیا گیا دمکھایا گیا سب جھوٹ سب جھوٹ جواب کس نے دینا ہے حکومت وقت کو جواب دینا چاہیے چیزوں کا نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی باتیں ہیں لیکن باہر آکے انہوں نے طریقہ کار یہی دینا ہے اور پھر جی نواز شریف کا کوئی کارکن نے ٹوٹا آج رہا ڈیل کا کر دینا پیچھے کے ڈیل کوئی نہیں ہے وہ چار جو کارکن ہیں جن کے یعنی جو بیسی لیڈر بننا چاہتے ہیں وزیریعظم بننا چاہتے ہیں اس میں سپیکر نیشنل سامنی یا صادق بھی وزیریعظم کے سب سے بڑے کنٹینڈر ہیں اور یہاں سب کچھ ہے اور پھر وہ ان سب کا انجام قریب ہے جو کچھ ہی دردر کی باتیں انہوں نے کرنی ہیں وہ اپنے طور پر کرتے رہے رکھا تو نہیں جا سکتا اور صرف بتانا یہ ہے کہ آپ سے ایک ہی بات پوچھی گی کہ ذرائع کیا ہیں وہ ذرائع نہیں ہیں آپ کے پاس منی ٹریل آپ کے پاس نہیں ہیں آپ کی انکم ٹیکس ریٹرنوں میں وہ آمدن نہیں ہیں کیسے خرید کیا وہ مطابقت نہیں رکھتا ہے اکامہ رکھا اکامہ کے کانٹیکس میں بڑی ڈیٹیل میں میں نے آپ کو بتا دیا پھر میں بار بار دوراتا رہتا ہوں کہ اکامہ جب آپ رکھتے ہیں تو آپ دوری شہریت کے کانٹیکس میں اس طرح نہیں آتا لیکن جب آپ اکامہ رکھیں گے تو آپ تنخواہ لیں گے ملازمت کریں گے تو وہ جو پیسہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا وہ ڈیکلیئر کرنا نہیں ڈیکلیئر کیا اس لیے سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت نائلی ہوئی چلتے ہیں اب آخری معاملے کی طرف جہاں جو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں وہ ذرا سمجھنا ہے بڑا ضروری ہے وہ نواز شریف کی جو نئی میڈیکل ریپورٹس ہے اور اس پہ بورڈ نے کیا رائے دیئے اور محکمہ سے صحت پنجاب کو جواب جمع کر آ دیئے میڈیکل بورڈ نے اور جو صحت پر دیئے گی دستویز مکمل نہیں میڈیکل ریپورٹس کے بغیر نواز شریف کی موجودہ صحت پر رائے نہیں دے سکتے نواز شریف کی ریپورٹ کے وجہ ایک ڈاکٹر کی تحریر تھی ڈاکٹر ڈیویڈ لارنس جو ایک سری لنکن ہے اس کے کانٹیکس میں یہ بات آ رہی ہے اور تحریر اس تحریر کے ساتھ آپ سب نے ہم سب نے دیکھا جو آئیکون میں بھی جمع کروائی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی میڈیکل کسی بیان لگوامی دارے کی میڈیکل ریپورٹ نہیں میں بار بار آپ کے سامنے یہ ذکر کر چکا ہوں نواز شریف کی کارڈیک ٹھیک ہے نا جی اور باقی دیگر امراض کے حوالے سے کوئی ریپورٹ نہیں بھیجی گئی اور آپ کو یاد ہے یہ بینون ملک علاج کرنے کے لیے نمیمبر دوہزار انیس کو گئے تھے چار ہفتوں کے لیے اور کہا گیا تھا کہ بقیدہ جو پریوڈک میڈیکل ریپورٹ سے وہ داخل کرنی ہے اور ڈاکٹر ادنان ہے وہ پتہ نگائب ہو گئے ہیں کہیں بھاگ گئے ہیں شاید اب ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے یہ ان کی طبیعت کے بارے میں آپ کو پتہ اگاہ کرتے رہے تھے اور شیر و شائری اور پتہ نہیں کیا کچھ آپ نے سارا دیکھا ہے اور اس وقت نواز شریف جو ہے برطانیہ کے اندر مقیم ہے اور یہاں جو آگے ذرا زبردہ صاحب سے یہاں جو بات آپ کو بتانی ہے اور وہ میں چلا بھی دیتا ہوں بہتر رہے گا آپ کے لیے سوہل وڑائچ گئے تھے پچھلے دنوں وہاں پر لندن میں تو سوہل وڑائچ سے صحت کے بارے میں پوچھا اور ڈیل کے بارے میں پاکستان آنے کے بارے میں پوچھا جب سوال پوچھا انہوں نے بتایا کہ کیا کچھ کھایا میٹھا کھانے کے بارے میں صحت بہتری کے بارے میں کہا کہ صحت کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے اور واپس آنے کے بارے میں کوئی رادہ نہیں ہے اور یہ ہم آپ کو پہلے بتا چونکہ سنتے ہیں سوہل وڑائچ نے اس بارے میں کیا کہا سوہل صاحب بہت شکریہ لندن میں آپ موجود ہیں آپ کی کل ملاقات بھی بھی ہیں تو سب سے پہلے تو صحت کے حوالے سے بتائیے گا نواز شریف صاحب کی صحت کیسی لگی جب آپ نے ان سے ملاقات کے ملاقات کی اور ان سے باتچیت کی تو صحت کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کھانا کھایا بلکہ انہوں نے ان کے سارے پارٹی کے برکر بھی جمع تھے بقاعدہ عربی گوشت پکا ہوا تھا پلاو پکا ہوا تھا وہ مل کے سارے انہیں کھایا نیا نواز شریف نے بھی کھایا تو اس حوالے سے تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک ہے اور انہوں نے کھیر بھی کھائی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی صحت پرفیکٹ لگتی ہے لیکن ویسے مجھے وہ پہلے سے کمزور لگے ہیں جس طرح پہلے ان کے اندر وہ تھا اس طرح سے نہیں تھوڑے کمزور لگے مجھے اچھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کل انہوں نے کھیر بھی کھائی گوشت بناوا تھا وہ بھی کھایا اور آپ کو پرفیکٹ لگے تو آپ نے ویسے ان سے پوچھا ان کی صحت کے حوالے سے کہ جن بیماریوں کی وجہ سے وہ لڈنن آئے تھے جس علاج کی وجہ سے آئے تھے وہ لڈنن ہوا نہیں اب تک تو کیا اسٹیٹس کیا اس کا ابھی بھی انہوں نے سرجری کروانی ہے اپنی نہیں کروانی ہے جی انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کے انتظار میں ہوں کہ کوورٹ تھوڑا سا کم ہو تو اس کے بعد میں نے سرجری کروانی ہے اور پھر ہی پاکستان واپس جانا ہے پھر پاکستان واپس جانا ہے اب سویل صاحب آپ نے بھی دیکھا ہے کہ یہاں پر یاد صادق صاحبو یا کچھ اور رہنما نون لی کے وہ تو کہہ رہے تھے کہ بہت جلد نواز شریف واپس آ جائیں گے جنوری تکی بھی دیر رہے تھے کہ جنوری میں وانگے اور پھر یہاں پہ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ نواز شریف کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی طریقے سے واپس لائے جائے یا پھر اگر وہ نہیں آتے تو شہباز شریف کے خلاف کیس بنایا جائے تو نواز شریف کیا سوچ رہے ہیں اس سوالے سے کب آپ کو لگ رہا ہے ان کی باتوں سے کیا اشارہ ملے کیا امکانیں کب واپس آ سکتے ہیں باکستان دیکھیں مجھے جنوری والی بات تو پرفیکٹ نہیں لگتی وہ ٹھیک نہیں لگتی اور اگر دکھیں ان کی بات کا انیلیسز کیا جائے تو صاف لگتا ہے کہ اگلے دو تین مہینے تو ابھی ان کا آنے کا ارادہ نہیں ہے دو تین مہینے تک ارادہ نہیں ہے تو بیسے کیا لگ رہا ہے کہ خود آئیں گے نواز شریف صاحب یا لائے جائیں گے جیسے کہ حکومت سوچ رہی ہے اس وقت میرا خیال ہے برطانیہ سے کسی کو لائے جانا پولیٹیکل لوگوں کا وہ تو عمل طاو سین صاحب کو نہیں لائے سکے تو نواز شریف کو لائے جانا تو ظاہر ہے بڑا مشکل ہے ہم سب لوگ جانتے ہوتے ہیں پولیٹیکل فیلڈ کے لوگ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو پروسس اتنا اگر آسان ہوتا تو گورنمنٹ کر چکی ہوتی یہ پروسس مجھے اتنا آسان نہیں لگتا وہ خود ہی آئیں گے جب انہوں نے آنا ہوگا صحیح لیکن آپ کو لگتا ہے کہ دو تین ماہ کے اندر تو یہ ممکن نہیں نظر آتا باقی سوچ صاحب یہاں پہ پھر یہ خبریں اب گردش کر رہی ہیں کہ انہا اس تبدیلی کے لیے اب نواز شریف مان گئے ہیں پرسو مریم نواز صاحب نے بھی کہا ہے اب کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی راستہ ازمائے جائے لیکن اس حکومت کو گرانا ہے تو کیا نواز شریف صاحب ذہن بنا چکے ہیں کہ اس حکومت کو پانچ سال نہیں چل لے دینا اس سے پہلے گرانا ہے اور کیا تیار ہیں انہا اس تبدیلی کے لیے بھی دیکھیں وہ اپنے ملاقاتیوں سے اپنی پارٹی سے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر نو کانفیڈنس ہو جائے فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائے اور اس کے بعد کیا ہوگا کیا اس کے بعد جو پچھلی دفعہ جو تجربہ ہوا تھا گورنمنٹ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کیا وہی دو عملی تو نہیں جاری رہے گی تو اس کا مطلب جب یہ بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ صاف نکالا جا سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں نو کانفیڈنس اور جنرل الیکشن اس کے بارے میں تو کوئی جو بھی معاملہ ہے اس پر ڈسکیشن ہو چکی ہے اور اس سے آگے کی اب بات ہو رہی ہے جی آپ نے سہیل بڑائچ کی رائے جو ہے آپ نے وہ دیکھ لی ہے ٹھیک ہے نا جی اور اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہی میں ایک اور بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اور وہ ضروری ہے کی بار بار یہ کہتے رہے تھے نا انہوں نے آنا ہے ہر ایک نے ڈیل ہو گئی ہے ڈیل ہو گئی ہے ایک اور ٹی وی چیلنگ نے سمانی جادت کے ساتھ کیا چیز چلائی وہ بھی سن لیجئے گا پروگرام ختم ہونے سے پہلے تھا آپ کو سمجھ آ رہے کہ کیا ایشو ہے جی نواز شریف کی واپسی سے متعلق مسلم لیگی رہنماوں کی قیاس آرائیاں جاری ہیں میں انشاءاللہ فیبرری کے فرس ویک میں جاؤں گا میری تو کوشش یہی ہوگی کہ میں لے کے آؤں گا نون لیگی رہنماوں نے متوالوں کے جذبات بھڑکا دیئے کارکنوں نے نواز شریف کی وطن باپسی کے لیے ٹرکوں پر اشتہارات لگا دیئے دیکھیں آپ کو اتنی جنتی کیا ہے اور تو اور مریم نواز نے ٹرک کی بطی کے پیچھے لگے کارکنوں کے کارنا میں ٹوئٹر کی زینت بنا ڈالے مسلم لیگیوں کی جانب سے نواز شریف کی واپسی کا جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے اس میں دم کتنا ہے شاہد خاکان ابباسی نے سما کے پرگرام احتساب میں سب بتا دیا شاہد لطیف صاحب فرما رہے تھے پاکستان کے خیر خواب بیندالقوامی رابطے چرو ہو گئے ہیں میاں صاحب واپس آ جائیں گے ٹی وی ٹاک شو میں بات ہم نہ کریں پھر کیا آپ کا مال کیسے بیکھے گا سر مال بھی تو بیش رہے ہیں نا ہم نے اپنے بیش رہے ہیں میڈیا سے بنا کریں آپ کا مال کیسے بیکھے گا وہ لائیو کٹ کر رہے ہیں انہوں نے نواز شریف پھر آ رہا ہے سابق وزیر آزم نے آیا صادق کے بیان پر کیا کہا بتاؤں گا نہیں بلکل ذرا یہ بھی سن لیں ملک بھر کی ڈیمانڈ تو گجا نواز شریف کی وطن واپسی کی ڈیمانڈ تو خود مسلم لیگ نون میں نہیں ہے ایسا ہم نہیں بلکہ شاہد خاکان ابباسی کہتے ہیں پارٹی میں کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میاں صاحب آ جائیں بلکل ڈیمانڈ نہیں ان کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پلگوں میں کچھرا پسا ہو آپ کی تابون کا بہت شکریہ مربانی آپ نے وہ ساری سن لی ہے چیز ساری اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جو وزیر داخلہ شیخ رشید کی برطانی ہائی کمیشنر جو ہے کرسچن ٹانر سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے مجرمان کی حوالی سے جو سجا یافتہ ہیں معاہدوں پر پیشرفت کا جائزہ لیا ہے اور یہاں وہ تعلقات قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور پاکستانی نسات جو بطانوی شہری ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کا سرمایہ ہیں اور زیادہ جو آپ نے رکھنا ہے کہ مین نواز شریف کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جانے چاہیے کہ ایشو ہے کیا اور ایکسٹیڈیشن ہو نہیں سکتی کیونکہ حوالگی کا ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے کوئی بائی لیٹرل ایگریمنٹ نہیں ہے اگر نواز شریف کو پاکستان لانا ہے تو ویزا کی انہوں نے ایکسٹینشن کی درخواست دی ہوئی ہے اور وہ درخواست عموماً آپ کو باتا ہے فرسٹ ایئر ٹرابینل میں سٹے مل جاتا ہے اب وہ خارج بھی کر دے تو سیکنڈ ایئر ٹرابینل میں اس لیے کبھی اس لیے ڈاکٹر شاہد قرشی نے کہا تھا کہ یہ دو سو سال نہیں آئیں گے چلیں یہ تو مزاکن بات کر رہا ہوں اب پروگرام کے آخری اس سے مل جاتا ہے تو بڑا اہم ایشو ہے یہ ضروری ہے یہ میری اور میری زنگ نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے میں لڑ رہا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں ایک سوفٹ ویر ہے جو کروڑ روپے کا لگایا گیا اور یہ میری اطلاع کے مطابق جو ابداعی تحقیق کے مطابق یہ بینک کا ایک سوفٹ ویر تھا جو ہائی کورٹ کے کیس مینجمنٹ پر لگایا گیا اور اس نے ستیان ناس کر دیا کیس فکسیشن کا ارجنٹ کیس فکس کا اور ہر ایک کا ستیان ناس کر دیا اس کی انفرمیشن مانگتے رہے ڈیٹا مانگتے رہے کوئی پروائیڈ نہیں کیا اس کا ایک فرنسک ہوا فرنسک میں جو فراڈ یا گھبلے ہوئے وہ سارا آ گیا نیب کو درخواستہ دی گئی اور لاسٹ یئر مائی میں یا جون میں مجھے ڈیٹ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ کے پاس جب یہ معاملہ آئے تھا جیسے چیز قاسم خانزام کے پاس اس نے بڑا میٹر کو ٹیک اپ کیا اور بتایا کہ وہ انتظامی کمیٹی کے سربران معاملہ انتظامی کمیٹی کے پاس ہے اور میں آج ہائی کورٹ میں ڈیویجن بینج جیسے صداقت علی خان جیسے شہرام سربر کے پاس کی کیس لگا تھا پوری عدالت بھری ہوئی تھی اور میں نے نے کہا یہ میرا ذاتی کیس نہیں ہے یہ عوام کا کیس ہے عوام کا پیسہ ہے اور بڑا ظلم ہو رہا ہے لاہور جوڈیشری کا بہترین سوفٹ ویئر کام کر رہا ہے تو ہائی کورٹ کا سوفٹ ویئر ہم بدل بھی نہیں دیں سوفٹ ویئر کو کمال ہے وہ سوفٹ ویئر جو ٹھیک نہیں ہو سکتا اسی کو اسی کو ٹوٹ کے لگا کر جلا رہے ہیں یہ انتظامی کمیٹی کو سوچنا ہے میں نے اس پر تین خاطر لکھے ان کو جولائی میں لکھا پھر غالبن سبتمبر میں لکھا یا دسمبر میں لکھا اور پھر میں نے جانوری میں لکھا لیکن کوئی عمل درامت نہیں ہوا ہائی کورٹ نے کہا کہ پہلی آپ کی درخواست جو مرین عمل سے خارج ہو چکی ہے میں نے کہا میں ان آل بونا فیڈیز کہ مجھے اداروں کا اتقاد ہے میں انتظار کرتا رہا کہ انتظامی کمیٹی انتظامی کمیٹی ججز نہیں ہیں ہائی کورٹ کے ایڈمیسٹرشن کمیٹی ہے تو ایڈمیسٹرشن کمیٹی اس پر فیصلہ کریں نا وہ ریپورٹ پبلک کرنا وہ ریپورٹ یہ میرے سامنے آئے گی سامنے آئے گی عدالت نے شاید اس بات کا غصہ جناب جیسے صداکت علی خانہ نے اس بات کا غصہ بنا لیا میں نے کہا جی میں پٹیشن واپس نہیں لینا میں سپریم کورٹ لے کے جاؤں گا میں عوام کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں یعنی یہاں کروڑر پہ عوام کا حرام کا پیسہ ہے جو اس طرح اس نظام میں اور ہر ایک پڑا آپ پتہ کر لے کہ لاہور آئی کورٹ کے سوفٹوئر کا کیا حال ہے کیس فکسشن کیس مینجمنٹ میں کیا کیا حال ہے کس طرح زلیل ہو رہا ہے یہاں ایک سائل کس طرح وکیل زلیل ہو رہے ہیں سارے مسئلے کے حوالے سے اور نیب بھی دم دبا کے باغ لیں کی کوشش کرتی رہی کہ ان کے پر جلتے ہیں بھائی اس میں کرپشن ہوئی ہیں تک ڈھونڈے ساری بیٹھ کر انہوں نے بیج دیا انفرمیشن کمیشن کے طرف کہ لگ دیا انفرمیشن کمیشن نے ریپورٹیں دے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ والا ایک ایسا فٹ کیس تھا جس میں نیب کو اپنا دارہ اختیار استعمال کرنا چاہیے تھا نیب نے نہیں کیا بہرحال وہ جو خط میں نے لیٹس لکھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ بیگراؤن پہ چلا رہا ہوں جس کے اندر میں نے یہ ساری باتیں رکھی ہیں اور اس میں میں ریویو کی درخواست یہ درخواستیں خارج کر دی ہیں آئی کوٹ نے لیکن میرا پوائنٹ آف ویو نہیں لکھا جو میں نے آرگومنٹ سارے کی میں بار بار کہتا رہا ہوں انہوں نے میرا پوائنٹ آف ویو نہیں لکھا میں نظر ثانی کی درخواست دیر کر رہا ہوں کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سوفٹوئر کو چھوڑ دے نیا سوفٹوئر لے آئے اور یہ جو اس میں گبلہ ہوا ہے وہ سامنے آنے چاہیے یہ چاہیے وہ کوئی بھی ہو جب میں پبلک آفیس ہولڈر کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں تو اگر عدالت آف ویو میں کسی نے گبلہ کیا ہے تو اس کا چیرہ بھی بے نکاب ہونا چاہیے برحال میں نے کوشش کی ہے آگے فیصلہ آپ کو کرنا چاہتے چاہوں گا السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات